محمد اسامہ راستہ تلاش لے سروع ابن شیل کی آت نمار 110 کا ارتو ترجمہ ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل درامت کی بھی توفیق عطا فرمائے ناظرین گزشتہ روز کی اہم خبریں سب سے اہم خبر سر فیرست اور جو کہ تمام تر ٹی وی چینلز کی بھی زیریند بنے رہی بھارتی جاسوس جس کا تعلق راہ سے ہے اور اس بھارتی جاسوس کل بھوشن کو گرفتار کیا گیا پاکستان کی جانب سے اور اب بھارت نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ بھارتی ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا اور بلکل بھی جو اس کی فیسیلیٹیٹر سٹیٹ ہوتی ہے کسی بھی جاسوس کی وہ آن نہیں کرتی ہے اس طرح سے لیکن بھارت کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہم ہمارے کانسلر خانے تک اسے رسائیت دی جائے ہمارے کانسلر خانے کو اس تک پہنچنے کی اجازت دی جائے اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی حکام کا اس پر ری ایکٹ کیا ہوتا ہے رویہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ یقینی طور پر حساس اداروں کے ایک بڑی کامیابی ہے بڑی کاروائی ہے اور ایران کے راستے اطلاعات ہیں کہ یہ پاکستان میں تمام طرح کاروائی کرتا ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی دیگر اہم خبریں ہیں کرکٹ ٹیم پر نا چاہتے ہوئے بھی بات کی جائے گی آز کرکٹ ٹیم کا آج اس پرگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب محترم دلاور چودری صاحب ناظرین ان تمام قبروں پر بات کرتے ہیں دلاور صاحب سے اپنے سیگمنٹ نوائی وقت ٹوڈے میں ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا اور سب سے پہلے لیڈ پر بات کرتے ہیں دلاور صاحب میں نے پہلے ذکر کیا یہ جو کل اطلاع تائم بھارتی حکام کی جانب سے اور پاکستان نے پھر بھارتی حائی کمیشنر کو طلب کر کے اپنا اتجاز بھی ریکارڈ کروایا سر اب بڑی کاروائی ہے کینی طور پر حساس اداروں کے جس طرح سے جاسوس کو گرفتار کی اور کب سے نہ جانے یہ ان تمام تر تقریب کاری کی کاروائیوں میں ملوث تھا تو سر اب یہ بتائیں کہ پاکستان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا صرف اسی طرح ماضی میں جس طرح سے ثبوت دے دیا اور چھپ کر کے بیٹھ کے وہ ہونا صحیح ہے یا کچھ سٹیٹیجی پاکستان کی بھی تبدیل ہونی چاہیے نہیں بلکل تبدیل ہونی چاہیے دیکھیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معذرت خواہنا رویوں سے باہر آنا چاہیے اور ایک سٹرونگ سٹانس آپ کو یاد ہے کہ قوم متحدہ کو بھی ہم بتا چکے ہیں بھارتی مداخلتوں سے رگا کر چکے ہیں امریکنز کو بھی ہم کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد ہم پرسو نہیں کرتے اور بلکل معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں ادھر سے آتا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور ہم سارا کچھ فراموش کر کے جو ہے وہ آنکھیں بچھا دیتے ہیں اور دل جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اور بلکل جو ہے آنکھوں کو فرشیرہ کر دیتے ہیں تو اس طرح کے رویہ تو بلکل جو ہے وہ سٹیٹس کے درمیان جو ہے ریلیشنز میں اور خاص طور پر جو کہ جس نے آپ کو دل سے تسلیم نیا کیا ہو جس نے بلکل آپ کو مانا ہی نہ ہو تو ایسی سٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز میں تو ایسا رویہ ہونے نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے اسامہ کہ یہ بہت اہم بات ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ اس طرح کے الزامات نہیں ہیں جو بھارت ہم پہ لگاتا رہا ہے کل بھوشن کا جو یادف کا جو گرفتار ہونے ہیں دیکھیں بھارت نے یہ بات مانی ہے کہ وہ بحریہ کا سابق ملازم رہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موجود ہے ظاہر ہے کہ راہ آپ کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں آئی ایس آئی ہے انٹر سرویسز جو ایجنسی ہے ہماری تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تو یہ ہے کہ چونکہ یہ انٹر سرویسز ہم اسے کہتے ہیں اس میں سیویلین اور فوجی دونوں شامل ہوتے ہیں اور وہ اس طرح برقرار رہتے ہیں لیکن راہ میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ راہ کو خدمات دیتے ہیں تو آپ وہاں سے اپنی خدمات کو ختم کرتے ہیں اور پھر راہ میں شامل تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق ملازم ہے تو پہلے تو وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ کس سابق ملازم تھا تو کیا اس کو جبری ریٹائر کیا گیا یا اس کو نکال دیا گیا تھا یا کیا تھا وہ کیسے سابق ہو گیا ابھی اس کی عمر تو چوالیس سال ہے انیس سو ستر میں وہ پیدا ہوا یا چھالیس سال ہے تو اتنے عرصے میں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ سابق کیسے ہوا پہلے تو بھارت سے یہ پوچھا ہے یہ بھی اطلاع تھا کہ جب نیوی میں تھا یہ نیوی کمانڈر تھا تو اس کے بعد سے پھر اس کی خدمات راہ کو دے دیتے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ہم جب مطلب آئی ایس آئی اور راہ کا فرق یہ ہے کہ اس کی چونکہ خدمات یہاں تو اگر آپ آئی ایس آئی میں کوئی ملٹری آفیسر کام کر رہا ہے یا کوئی نیوی کا آفیسر کام کر رہا ہے تو وہ اپنے عودے پہ اسی طرح سسٹین کرے گا کہ میجر کیپٹن یا جو بھی اس کا رینک ہے لیکن راہ میں اکثر اکادی ہوتا ہے کہ جب آپ خدمات دیتے ہیں تو وہاں سے آپ ڈسکونکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ راہ میں چلے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے تو ایک تو بھارت سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے اسے سابق اپنا بحریہ کا ملازم تسلیم کر لیا ہے تو اس کی کیا مطلب کیوں کیسے یہ ریٹائر ہوا تھا جبری نکالا گیا تھا برطرف کیا گیا تھا کیا تھا اس کو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سابق کیوں کہا ہے جبکہ اس کی عمر ابھی چیلیس سال ہے اور دوسری بات اگر آپ اس کی ناکس کردگی پر یہ ہے کسی وجوہات کی بنا پر اسے نکال دیا اپنی فور سے تو ایک اس سے بڑی چیز یعنی کہ اگر نہیں اگر آپ راہ کا اس کو نہیں مانتے تو یہ تو بتائیں نا کہ وہ کیوں اس کو کیا گیا دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا سرویس مین ہے اور وہ ایک آپ کے ملک سے اس کو ایک پاسپورٹ جاری ہوتا ہے ایک مسلمان نام سے ایک مسلمان ملک کا ویزا لگتا ہے ایران کا اور ایک جالی نام سے تو اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ وہ کیا وہ اپنے طور پر یہ سارا کچھ کر رہا تھا بلکل کہ ایک مطلب ایک کل بھوشن یادیو نام کا بندہ جو ہے حسین مبارک بن جائے اور اس کو ایران کا ویزا دے دی اور وہ بھی رہائشی ویزا تھا اور پھر اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ایران سے جو ہے ٹریبل کر کے بلوژستان پہنچتا رہے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرے آخر وہ کیا محرکات تھے آپ نے اس کو کیا ٹاسک دیا تھا کوئی عام آدمی تو اس طرح نہیں کرے گا ہمارا فرض کریں کوئی ایکس سرویس مین ہی ہو اگر ہمارا اس طرح کا کوئی ایکس سرویس مین بھی پکڑا جائے تو کیا ہم انڈیا ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ جناب آپ نے یہ اس کو نام بدل کے چلے یہ آپ کی بہریہ کا یا فضائیہ کا یا ملٹری کا سابق ملازم رہا ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات سابق ہی ملازم ہے حاضر سرویس نہیں ہے اگرچہ کہ ہمارا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے اور خود اس کی اس سے جو کی گئی تفتیش ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ حاضر سرویس ہے لیکن ہم چلے آپ یہ سٹانس لے رہے ہیں ہم اس کو ہی مانتے ہیں لیکن آپ بتائیں گے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوا ایک تو یہ اتنا سینسٹیو آپ کے ادارے میں کام کر رہا تھا پھر اچانک اس نے اس کو ایک غلط دوسرے نام سے ایک جالی نام سے ایک مسلمان کے نام سے پاسپورٹ جاری ہو گیا پھر ویزا اس پہ جاری کروایا گیا پھر وہاں پہ ریزڈنس ویزا دلوایا گیا اور پھر تاکہ وہ چاہ بہار سے ایران سے بڑے آرام سے جو بلوچسٹا ہے وہاں سے انٹر ہو سکے دلال صاحب ایک پوائنٹ اور جو میں میں یہاں پر ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں سر پھر یہ اس طرح سے جو مسلمانوں کا نام بدنام ہے اب یہ مسلمان تو ہے نہیں ہے یہ تجالی نام استعمال کر رہا ہے اگر کسی اور دوسرے ملک میں کسی یورپی ملک میں جس طرح برسلز میں اور فرانس میں جو تقریب کاری ہوئی ہے جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہوئے ہیں تو اسی طرح سے جو مسلمانوں کے غلط نام استعمال کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں جس طرح سے سامحہ یہ بات بھی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تو بہت بڑا ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اس پہ پھر اس پہ بھی ایک بڑی ڈیٹیل قسم کی بات جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو اس پہ بلکل صحیح آپ نے پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے کہ بعض وقت نام بدنام کیے جاتے ہیں آئیڈنٹیٹی چینج کی جاتے ہیں کیونکہ پاسپورٹ تو اس کا حسین مبارک کے نام سے دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ ایک انہوں نے آتے ہی کانسلر تک اس کی رسائی مانگ لیا ہے اس کو مان لیا ہے سارا کچھ کر لیا ہے دیکھیں ایک کریکٹر تھا اجمل کساب جو کہ بڑا مسٹریس سا کریکٹر تھا آپ نے ایک بات کی نام بدنام کرنے کی دیکھیں ہمارے یہاں جو اس دنیا میں جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں سی آئی اے اس میں نمبر ایک جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتی ہے اس کے بعد رو کہ آپ بالکل ایک بندے کی آئیڈنٹیٹی چینج کر دیتے ہیں کہ آپ کسی کو اب ہمیں نہیں پتا کہ اجمل کساب جو ہے وہ واقعی اسی نام کا کوئی بندہ تھا یا کسی اور آئیڈنٹیٹی کو وہ بنا کیونکہ نہ اس تک ہمیں رسائی دی گئی نہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو رسائی دی گئی نہ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو رسائی دی گئی نہ اس کی ڈیڈ باڈی دی گئی اس کو اسی طرح فانسی دے کے تو ادھر جو ہے دفنا دیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالکہ انٹرنیشنل رولز اور کسی بھی ملک کے رولز یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو فانسی دے دیتے ہیں تو اس کی ڈیڈ باڈی اس کے لوحکین کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ آئیڈنٹیٹی چینج جو ہے دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا وہ بھی کل دیو بھوشن ہو کوئی ٹھیک ہے نا یادیو بھوشن یادیو ہو اور اس کو کسی آپ نے کسی اجمل کساب کو کسی وقت مار دیا ہو کہیں غائب کر دیا اور اس کو اس کی آئیڈنٹیٹی پہ منتبق کر دیا ہو یا بعد میں اس کو بھی نہ مارا ہو جو کہ اجمل کساب بنایا ہو اس کو بلکہ اس کو کوئی اور پاسپورٹ دے کے کوئی اور آئیڈنٹیٹی دے کے کینیڈا یا کسی اور ملک میں جیسا کہ ہوتا ہے بھیج دیا ہو اور وہ وہاں بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہو اس طرح کی جو صورتحال ہیں لیکن یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھارت کو لازمی دینا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک بندہ اپنا نام بدل کے ایک بڑے سینسٹیو آپ کے ادارے میں کام کرتا رہا ہے ملٹری نیوی میں آپ مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں اور ملازم ہے اور اس کے بعد وہ نام بدل کے سفر کرتا ہے حالانکہ ان لوگوں کی جو اتنے سینسٹیو اداروں میں کام کرتے ہیں آفیسرز ان کی تو بہت زیادہ ایڈنٹیٹیز بہت زیادہ اداروں کے پاس ہوتی ہیں جس طرح ایک سرویسمن کہہ کہ بھارت اس الزام سے بری ذمہ ہو رہا ہے بلکہ اس حقیقت سے بری ذمہ تو لیکن اس کے بعد یہ جو انکشاف کر رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ حاجی بلوت جس نے بڑی تقریب کاری کی بڑی دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملاویس رہا خصوصاً کراچی میں بڑی کاروائیوں کی ہیں حاجی بلوت سے بھی اس کا رابطہ ہے تو سر یہ الزام اس طرح سے دور کر دے گا بھارت کے کسی پہ بھی دباؤ ڈال کے آپ کس بھی گلوا سکتے ہیں اسی لئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے بھارت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ایک سرویسمن رہ کے جان نہیں چھڑا سکتا میں دیکھیں جو سیویلینز ہوتے ہیں ہمارے ادھر ملکوں میں عام طور پر کسی بھی ملک میں ان کا ایک ایڈنٹیٹیز ان کے حوالے سے صورت اللہ اور ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے نیوی میں فضائیہ میں اور آپ کی یہ ملٹری میں آفیسر رہا ہو کام کرتا رہا ہو اس کی تو جگہ جگہ ایڈنٹیٹی موجود ہوگی تو اس نے بڑے آسانی سے کیسے ایک پاسپورٹ حاصل کر لیا حسین مبارک کیسے بن گیا یہ انڈیا کو یہ جواب یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے آنکھیں بند کر لیں آپ کو تو وہ کہیں پاسپورٹ بنوانے گیا ہوگا حسین مبارک کے نام پہ کہیں آئی ڈی لینے گیا ہوگا وہاں جگہ جگہ پہ اس کی آئی ڈی جو ہے وہ کل بھوشن یادے سے میچ ہوئی ہوگی اس کے فنگر پرنٹس میچ ہوئے ہوں گے اس کے آپ کئی سیکرٹ سیمبلز سائنز جو ہیں وہ میچ ہوئے ہوں گے بڑی چیزیں ہر چیز تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ یہ کیسے جو کہ ہمارے میڈیا میں نہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ بات میں اس لئے اس کو بار بار کروں کہ یہ بتائیں کہ اتنا سینسٹریف آدمی ایک نام بدل کے بڑی آسانی سے آپ کے ملک میں سے چلا جاتا ہے اور ایک ریزڈنٹ ویزا لے لیتا ہے ایران کا اور پھر وہاں پہ رہنے لگتا ہے اور نام اس نے بدلہ ہوتا ہے تو بتائیں یہ آپ کے ہاں یہ ایسا کیسے ہو گیا صحیح کہ اس کی تو آپ کو ہر جگہ اس کی آئیڈنٹیٹی موجود ہونی چاہیے اس کی آئیڈنٹیفکیشن ہو جانی چاہیے یہ سارا کچھ آم سویلین تو تھا نہیں دیکھیں نا اسی طرح پکڑا جاتا ہے نا اگر آپ کے جو ملٹری کے ادارے ہیں اس سے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی اتنی آئیڈنٹیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو کہیں سے بھی پکڑ لیتے ہیں جو ایک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے آپ اس پر عمل کروا لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا ہے ہوتا ہے اس طرح تو میرا مطلب ہے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تو اتنی جگہ پہ آئیڈنٹیٹیز ہوتی ہیں آئیڈنٹیفکیشن کی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا دو باتیں ہیں نا یا تو بھارت یہ بتائے کہ یہ سابق ملازم تھا کیوں چھوڑ کے گیا کیا اس کی ایسی ایکٹیویٹیز کہ اس کو نیوی سے نکالا گیا ہے یا اگر شرافت سے خود چھوڑ گیا ہے تو کیوں چھوڑ گیا کیا وجہ تھی ایک تو وہ فوری طور پر پورے ریکارڈ اس سے یہ مانگا جائے کونسلر تھا گرسائی تو اس کو کہیں گے دیتے ہیں آپ کو سبر کریں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اتنا سینسٹیو کام بار بار میں اس بات کو دھو رہا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنے سینسٹیو عوضے پر کام کرنے والا شخص بڑے آرام سے آپ کے ملک میں بلکل غیر مذہب کے دوسرے مذہب کے آدمی کے پاسپورٹ نام لے کے اور ریزڈنٹ ویزا بھی لے لیتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سپورٹ اس کو حاصل ہے یا تو تو وضاحت کریں کہ اس نے کیسا کیا تو پتائیں آپ کا پورا کا پورا سسٹم اس کا مطلب ہے جو لوگ یہاں بھی آپ کہتے ہیں جی پتھان کورٹ پہ عملہ کر دیا آکے فلان نے کر دیا فلان نے کر دیا وہ بھی سارا کا سارا جو ہے وہ اس پر بھی کوئی مطلب صداکت پر مبنی نہیں ہے آپ خام خام اندازے لگاتے ہیں اور آپ کے ان ایکچول آپ کے جو سسٹم ہے نادرہ ٹائپ ٹائپ سسٹمز جو ہیں اس میں اتنا بڑا فلو ہے فالٹ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے سینسٹیو اداروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ملک سے نام بدل کے اپنے پاسپورٹ آئیڈنٹیٹی کارڈز وغیرہ بنوا کے دوسرے ملکوں میں ریزیڈنٹ ویزے لے لکھیں آپ یہ بات بارے سے جلال صاحب اب جس طرح سے میڈیا اس پر بڑی بات کر رہا ہے اخبارات میں بھی بڑی چھپ رہی ہیں یہ خبریں اسی حوالے سے سر اب کرنا حکومت کو کیا ہے میں نے پہلے ابتدا میں پہلا سوال آپ سے یہی کیا کہ جس طرح ماضی میں شرم و شیخ کی بات کی جائے تو وہاں پر گلانی صاحب نے من مہن صاحب کو جو دستاوی ذات دی اس کے بعد پاکستان نے یو این تک یہ معاملہ اٹھایا اس کے بعد پاکستان نے ثبوت بھی فراہم کیے رو سے متعلق لیکن کچھ ہوا نہیں ہے اس کے بعد بھی کل بوشن یادف جیسے بندے آتے رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کا رویہ بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے پتھان کٹ واقعے کہ ہم مقدمہ بھی اپنے ملک میں درج کر لیتے ہیں اور ایک نیگٹیف میسیج بھی دیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں مقدمہ درج کر رہے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے امید تو ہم رکھتے ہی نہیں آئے کہ ان کا رویہ تبدیل ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے سر اب ہمیں وہ کانسل سے رسائی بھی مانگ رہے ہیں کہ رسائی دی جائے تو اس سے پہلے کانسل تک رسائی تو چلے دیں دیں آپ نے کہا کہ دیں گے صبر کریں لیکن کریں کیا پہلے کیا کریں ہم پہلے یہ کریں دیکھیں بلکل صحیح بات ہے اصل یہ تیہ ہونا چاہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ ہم نے نوینڈیشیس میں بھی جا کے دیکھ لیا بانکی مون کو ہم نے دیئے ثبوت کچھ نہیں ہوا ہم بھی آرام سے بیٹھ گئے پھر ہم نے امریکنز کو دیا ایچلی بات یہ ہے کہ ہمیں اب یہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں جو ریجنل فورسز ہیں ان کے ساتھ لائن اپ ہونا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفادات مرگ مفادات جو ہے وہ ہم جتنے بھی زعیفی دکھائیں گے جتنا بھی ہم اپنی بیبسی دکھائیں گے جتنا بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے تو پھر اس کی سزا تو مرگ مفا جا رہا ہے ایک تو ہمیں دو ٹوک انداز میں بارے سے وی آر ایٹومک پار ایٹم بوم ہم نے اس لیے نہیں منایا تھا کہ ہم یہ کہتے رہے کہ وی آر ایٹومک پار نہ ہو ہم یہ کہتے کہ مطلب ہم فرسٹ یوز کے حق میں بھی نہیں ہیں اور جو کہ بہت اچھا فیصل ہے ہم نہیں مطلب ہم تو اس وقت ہی استعمال کریں گے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے لیکن وہ یہ بھی دیکھیں اس سے بڑا سلامتی کو اور کیا خطرہ ہو بلکل ہم ایک ایٹومک اب ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایٹومک ویپنری یوز کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایک ایٹومک پار صرف کہنے کی حتی کا ہمیں ہیں بلکہ بن کے بھارت سے بات کرنی ہوگی کہ بھئی ہم بھی ایک ایٹومک پار ہے آپ نے آپ کو پوری کانفیڈنس میں لے لے کے اس بات کا آپ کو بھارت سے اسی انداز میں اس کی آنکھوں آئی بول ٹو آئی بول اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے what is this ٹھیک ہے lay off یہ سب lay off ہونا چاہیے دوسری بات آپ کو یہ ثبوت لے کے آپ یونائٹ نیشن سے لے جائیں گے یونائٹ نیشن میں آپ چھ دہائیوں سے وہاں سات دہائیوں سے قوم تحدہ کی قرارداد منظور ہو کے پڑی کیا بن گیا فرض کریں یہی ثبوت کہ اوپر ایک قرارداد آتی ہے بھارت کو بڑا برا بھرا کہا جاتا ہے فرض کرنے یہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا وہی ہوگا جو کشمیر کی قرارداد کا ہوئے اس سے مختلف تو کچھ نہیں ہوگا اسی طرح امریکنز کے پاس آپ چلے جاتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ انڈیا الائنس ہے اس خطے میں رہداری کے خلاف ریشیا چائنہ ایکٹیویٹیز کے خلاف جو کہ ہیڈن ہے اور اسی طرح اسی الائنس کے تحت یہ جو افغانستان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی سینکچری بنایا ہوا وہاں پہ جائے وہ پاکستان میں کہیں بھی جہاں چاہیں کاروائی تو آپ کو دوسرا سٹیپ یہ لینا ہے کہ ان ملکوں کے پاس جائیں جو کہ جن کا جن کو یہ سمجھائیں کہ یہ صرف پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز نہیں ہیں بلکہ یہ اس ریجن کو دی سٹیبلائز کرنے کی وہی گراؤنڈی سازش ہے جس کے تحت اس خطے کی قوتیں پنپ نہ سکیں یعنی یہ چین کے خلاف بھی سازش ہے یہ ریشیا کے خلاف بھی سازش ہے یہ ایران کے خلاف بھی سازش ہے آپ کو ان ملکوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو لیکن وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلوم ہوتی ہے ثبوت ملتے ہیں آپ اٹھ کے یونائٹ نیشن سے لے جاتے ہیں آپ امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ انہیں کانفیڈنس میں نہیں لیں گے وہ آپ پر کانفیڈنس نہیں کریں گے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ انہیں صحیح طرح کانفیڈنس میں نہیں لیں گے وہ آپ پر بھی اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کو ایک کلائنٹ سٹیٹ ہی سمجھتے رہیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ آپ نے اپنی تمام تر امیدیں ابھی تک امریکہ سے وابستہ کر رکھی ہیں یعنی بتوں سے تم کو ہیں امیدیں خدا سے نہ امیدیں تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی کا اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا جو قبلہ ہے اس کو اب تبدیل کریں ریجنل فورسز کے ساتھ ملیں ایک وفت تیار کریں ہائی لیول یہ ساری انفرمیشن جو یہ جالی حسین مبارک اور اصلی کل دیو بھوشن سے ملی ہیں اور یہ سارا کچھ یہ ہے حضر صاحب اب حکومت نے بھارتی حکومت ہے تو کلہ بازلی ہے کہ حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میرے نزدیک جو تشویش کی بات ہے جو اس کا روٹ تھا اس کے آنے جانے کا وہ پاک چین ایک تصادرہ داری منصوبے کا بھی حصہ ہے میں نے اس پر بات کرنی ہے سر ایک کالر لیتے ہیں طائر صاحب جدہ سے جی سلام علیکم وآلیکم السلام اسلام جوڑر صاحب کے میرے طرف سے سلام وآلیکم یہ بہت سا تجزیہ کر رہے ہیں لیکن میں اس بات میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ جتنی نیشنلیٹی پاکستان میں حاصل کرنا آسان ہے شاید کسی دوسرے ملک میں کسی میں نہ ہو کہ تین جائے پانچ ہزار میں دف ہزار میں پاسپورٹ بن جاتا ہے اشناف کی کارڈ بن جاتا ہے اور وہ بنانے والے ذمہ دار پکڑے بھی جاتے ہیں اور انہیں کیا سزا ہونے کیا جو ملک اسلامتی سے کھیلتے ہیں ان کو تو عمر قید ہونی چاہیے لیکن ہمارے یہاں ان کے لئے کوئی سزا نہیں ہے دوسری بات یہ ایران کے تھرو ہو ہو کے آتا ہے سن دوزار تیرہ سے اس کا ذمہ دار ایران بھی تو ہو سکتا ہے نا تو اس کے تھرو ہو وہاں سے اس کو کیسے اجازت ملی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا جیسے یہ ایران نے بلکہ صحیح پوائنٹ ہے آپ کا طائر صاحب شکریہ آپ نے کال کی دلار صاحب پوائنٹ تو ان کا والیڈ ہے کہ ایران نے کیوں رہیشی ویزا دے رکھا تھا اسے ایران سے بھی تو پوچھے آپ نے تو فرمایا کہ ایران کو اعتماد میں لینا سائی اگر آپ اعتماد میں نہیں لے گی وہ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے ہمیں بھی وہ اعتماد میں لے کہ ہم نے کیوں اسے رہیشی ویزا دیا بلکہ صحیح ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے میں ساری ریجنل فورسز کی بات کر رہے ہیں ساری رشیا چائنہ ایران دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کچھ گارنٹیز اور سیکیورٹیز اس حوالے سے ملی ہوں گی کہ یہ صحیح لوگ ہیں تو پھر ہی اس نے ویزا دیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ یہ نسار کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ہم ایران سے مدد لیں گے آپ واقعی مدد لے لیں جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ کیسے اس کو ویزا ملا ریزنٹ کون تھا اس کے پیچھے آپ پاس کیا آپ کو ایویڈینسز دی گئی تھی کہ یہ جنون پرسن ہے لیکن سر ایران کی بھی تو جاسوسی ایجنسز ہوں گی وہ بھی نہیں اس کا پتہ کر سکیں یہ بالکل غلط نہ ہے ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سے اتجاج بھی ایک اور کالر ہے جمال مصطفی صاحب لاہور سے جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی بات یہ ہے کہ میڈیا نے تو کافی یہ جو بوشن ہے اس کے مطلق ایک کریٹ کیا ہے ایک انوائرمنٹ لیکن ہماری حکومت کا ابھی تک کوئی سٹانس نہیں ہے جیسے انڈیا کا بومبے کے آپرے وہ جو فائرنگ آگ لگی تھی پھر اس کے بعد پتھان کورٹ اور ہم بھڑ بھڑ کے ان کو ثبوت پیش کر رہے تھے اور ہیلپ کر رہے تھے تو ہماری حکومت کا جو سٹانس ہے وہ کبھی بھی پرو پاکستانی جو ہے اتنا کلیر نہیں ہوتا میں یہاں پر ایرانی جو صدر مطرم آئے میں ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا سے زیادہ رسمور جو ہیں وہ مت بڑھائیں وہ مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں امریکہ ویسٹ اور آپ بھی ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں جب آپ کی ضرورت سیریا میں اراق میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا نہ سنیوں سے نہ شیعوں سے کہ تمہارا مسلک کیا ہے وہ سیدھا اس کا ایک مسلک ہے قرآن سننا رسول اللہ علیہ وسلم ایک مسجد آپ اپنے جو ایکس ہیں ریلیجیس مسلکی وہ شیعہ بھی اور سنی سب درست کریں شکریہ جمال صاحب کال کی آپ نے آپ کے پوائنٹس پہنچ سکے ہیں دلاور صاحب ایرانی صدر پاکستان میں ہیں دو روزہ دورے پر تو جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی پوچھیں بلکل آپ بھی اس سے پہلے یہی کہہ رہے تھے بڑا ویلیڈ سوال ہے دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جی یہ کل دیو بھوشن آپ بلکہ آپ ان سے یہ کہیں برائے مہربانی آپ اپنے اس کو ہمیں ایک جوائنٹ مطلب انویسٹیگیٹ کرنے دیں آپ کے لوگ بھی اور ہمارے لوگ بھی مل کے یہ ذرا دیکھیں کہ اور کتنے کل دیو بھوشن ہیں بلکل بلکل جو کہ اس طرح ایران سے بلوجستان آ رہے ہیں اور وہاں ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ سارے کم از کم سینکڑوں میں ہوں گے ایک دو نہیں ہے اور یہ درجنوں تو ضرور ہوں گے بلکل آپ ایرانی انٹیلیجنس سے بھی ایرانی گورنمنٹ سے بھی یہ سوال کریں بلکہ ان سے ڈیمانڈ کریں بلکل سے کہ جی ہمیں اس کو ایک جوائنٹ لیول پہ انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے اور بھی جو انڈینز وہاں پہ کل دیو بھوشن ہیں اصل میں اور ہسین مبارک بن کے رہ رہے ہیں اور اس طرح ریزنس ویزے لیے ہوئے اور بلوجستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ان کو تو کم از کم نکالیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اس پہ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں ایرانی گورنمنٹ کو کہ اس پر اتجاج کریں بلکل سے کہ جناب یہ اس طرح کہ ہسین مبارک آپ کل دیو بھوشنوں کو حسین مبارک بنا کے آپ نے کیوں ایران بھیجا جو کہ دوسرے ملکوں میں اس طرح ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اس پر وہ اتجاج کریں ایک تو آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں دوسرا آپ ان سے جوائنٹلی انویسٹیگیٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی گورنمنٹ کو ملائن کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بہت سارے معاملات میں دیکھیں گورنمنٹ نے بڑا اچھا سٹیپ لے لیا ہے جو اچھا سٹیپ لیا ہے اس کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے کوئی ڈیپٹی ہائی کمیشنر نہیں کوئی کسے جو فل سکیل ان کا ڈیپلومیٹ ہے سب سے بڑا ہائی کمیشنر بمبا والے کو کل بلائیا اور انہیں کہا what is this اس کے بزاحت کریں کہ آپ کا بندہ یہ یہاں کر رہا ہے اور یہ یہ اس نے کیا اور یہ سارا اس کے پروف ہیں اس کو وزارت خارجہ نہیں ہینڈل کرنا تھا اور انہوں نے بلکل بہت بڑا سٹیپ لیا ہے دیکھیں جو لیا ہے سٹیپ اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ سر یہ کہتے رہنا چاہیے کہ آپ اس طرح اب یہ نہیں ہے کہ یہ سٹیپ لے کے آپ سو جائیں سٹیپ لے لیا ہے اپریشیٹ کریں لیکن مزید مطابع بھی کریں کہ آپ یہ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا واقع ہے یہ اپنی نویت کا اسامہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں جو را کا ایجنٹ پکڑا گیا یہ لوکل لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوکل اپریٹرس وغیرہ یہ بہت بڑا واقع ہے یہ اپنی نویت کا پہلا واقع ہے اس طرح کا جو میرے چوبیس سال کی صحافت میں کہ اس طرح کوئی بندہ جو کہ انڈین ملیٹری فور مطلب نیوی کا ہی نیویل کمانڈر ہو اور سارا اس کا ریکارڈ اور نام بدل کے اس طرح پکڑا جائے بہت بڑا واقع ہے اس کو اس طرح نہیں جانا چاہیے بلکل یہ بڑا اور اپنی نویت کا بلکل ہٹ کا معاملہ ہے بڑی بڑا معاملہ ہے یہ دراؤر صاحب میں بات کر رہا تھا ان کی سٹریٹیجی دیکھیں ایران بھیجا ہے ایران میں ہم سب جانتے ہیں کہ اہل تشیر ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کی وہاں پر اکثریت ہے اس کا نام حسین مبارک رہ سٹریٹیجی دیکھیں کہ کس طرح سے اور سینٹیمنٹس بھی انہوں نے دیکھیں کہ وہاں پر تاکہ اس کو فوراں ریزننس میں یہ باتیں ایران کو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھانی چاہیے ہمیں بڑے احترام سے جناب صدر روحانی حسن روحانی تشریف لائے ہیں ان کے گوشت کو یہ بڑا اچھا موقع ہے دیکھیں بڑے اچھے موقع پہ وہ آئے ہیں اور وہ پکڑا گیا ہم نے بھی غالباً ویٹ کر رہے تھے ہم کیونکہ یہ چار دن پہلے پکڑا گیا کہ ہم اس موقع پہ اس کو لائیں سامنے بڑا اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے حسن روحانی صاحب سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جناب آپ کا کم از کم احتجاج بنتا ہے کہ آپ کی سرزمین کوئی ملک استعمال کر رہا ہے آپ کے برادر ملک کے خلاف بلکل ٹھیک ہے نا اور اکثر ہمارا جو بارڈ اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے میں پھر اس کو کہوں گا ایک تو یہ ہے کہ اپنے سارے کل دیو بھوشنوں کو چیک کریں بہاں پہ جو آپ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ہمارے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں لیکن ہمارے یہاں بارڈر پرابلم رہتی ہے کہ ادھر سے فائرنگ ہو گئی ہے ادھر لوگ مارے گئے ادھر مارے گئے اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہیں اس کے پیچھے بھی یہ کل دیو بھوشن قسم کے لوگ تو نہیں ہیں جو ہمارے بارڈر یہ بات کریں آپ حسن روحانی سے کہ یہ جو ہمارے بارڈر کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اور ہم سمجھ دیں یہ صرف وہی والے نون سٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں یہ کہیں سٹیٹ ایکٹرز ہی تو نہیں ہیں رو والے مطبع یہ ہمارے والے نون سٹیٹ ایکٹرز یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت سامنے آئے گی اسامہ کہ یہ بارڈ ایران پاکستان بارڈر ڈی سٹیبلائزیشن میں بھی انہی بھوشنوں کا ہاتھ ہے یہ اس طرح معاملات کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ کافی حد تک اب اس بات کو سمجھ رہا ہے دیکھیں پاکستان میں آ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ پاکستان کی سلامتی ہی ہماری سلامتی ہے تو پھر ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی سلامتی اور یعنی آپ ہی کی بھی سلامتی جو ہے وہ اس طرح خطرے میں ڈالی ہوئی ہے انڈیا نے آپ کا آپ کا دوست بن کے وہ ایک تو چاہ بہار پہ اپنے پنجے جمع رہا ہے گوادر کا اس کو متبادل سمجھ رہا ہے سر ادھر یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میں جس پہ بڑا تشویش کا باعث میرے لیے بات ہے کہ پاک چین ایکٹومی کوریڈور کا ہی یہ روٹ آتا ہے ادھر اور وہیں سے بلوچستان بھی آتا تھا ایران کے راستے اور حاجی بلوچ کا جیسے میں نے ریفرنس دیا کہ اس سے بھی اس کا تعلق رہا ہے سر پاک چین ایکٹومی کوریڈور کے حوالے سے پاکستان کو تو مزید اس میں ایکٹیو کی وجہ پرو ایکٹیو اب ہو جانا چاہیے پاکستان کو اور دوسرا یہ کہ ایرانی آپ نے بھی بات کی کہ ایرانی انٹیلیجنس پر بھی کوسٹن مارک ہے تو سر موقع بھی ہے ایرانی آپ صدر سے حسن روحانی صاحب سے بھی ڈسکس کریں لیکن سر آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت کے طور پر اٹھ کر ان کی نانکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے جنرل قدوائی صاحب کا جو بیان ہمارے اخبار میں چھپ ہے پاکستان کا دشمن صرف بھارت ہے ایٹمی پروگرام جاریت سے نمٹنے کے لیے تو سر ہم پھر کیوں ایٹمی پروگرام بھی ہمارے پاس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں ہمارا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں یا امریکہ جو مرضی کہتا رہے بھارت جو مرضی کہتا رہے لیکن ہمارے جو آرمی کے افسران ہیں جنرل قدوائی صاحب کا ریفرنس اگر دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت جو ہیں ہیں ان کا وجود ہے ظاہر ہے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اصل وجہ ان کی وہ سپانسرشپ ہے جو ہمارے دشمن پروائیڈ کر رہے ہیں اور انڈیا ان میں سرے فیرست ہے ٹھیک ہے نا اس لیے جب اس بات پر آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ کا نمبر ون دشمن ٹیرررسٹ ہے ٹیرررزم ہے اور آپ اس سے ہی لڑتے رہیں تو بھائی بات یہ ہے ٹھیک ہے ہمارا نمبر ون دشمن جو قدبائی صاحب نے کہا کہ ہمارا دشمن صرف بھارت ہے اس کے پیچھے تھیم تھوٹ فلسفی یہ ہے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں ویسٹ والے امریکنز یا سارے کہ جی آپ کا نمبر ون دشمن تو یہ ٹیرررسٹ ہے ہے لیکن ان ٹیرررزم ٹیرررسٹوں کو ان ٹیرررسٹ ڈیفنگ تنظیموں کو جو سپانسر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جو فیول کر رہا ہے ایڈ فیول ایڈنگ فیول وہ بڑا دہشت گردہ ہے وہ بڑا دہشت گردہ ہے اور وہی بڑا دشمن ہے بلکل کیونکہ ٹیرررزم میں بھی وہی بڑا دشمن ہے ٹیرررزم کو سپانسر کر رہا ہے اور ادھر بھی جا کے قرآن جو ہے قرآن فال جو ہے وہ اکثر میرے نام نکلا آپ کان ادھر سے پکڑے ٹیرررزم کو دیکھیں مشرقی بارڈرز کو دیکھیں بھارت کی جارہیت کو دیکھیں ورکنگ باؤنڈری پر اس کی شیلنگ کو دیکھیں کنٹرول لائن پر اس کی فائرنگ شیلنگ کو دیکھیں کشمیر کے اندر اس کے مظالم کو دیکھیں بلوچستان کے ذریعے ایران اور افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں اس کی کاروائیوں کو دیکھیں تو ہر جگہ قرآن فال ہمارے دشمن کا ہی نکلے گا تو نمبر ون دشمن پھر وہی ہوا نا بلکل چاہے ٹیررزم ہے یا جو بھی ہے جس کو وہ اس لیے اس نمبر ون دشمن کے ساتھ اب آپ بات کریں دوسری بڑی امپورڈنٹ بات آپ کر رہے ہیں وہی بات میں کر رہا تھا اقتصادی رہداری بلکل کہ یہ مسئلے جو ہیں یہ صرف پاکستان سپیسفک نہیں ہے بلکل بلکہ یہ ریجن سپیسفک ہے ریجنل فورسز اقتصادی رہداری کا کس کو فائدہ ہوگا صرف پاکستان کو کیا چین کو نہیں ہوگا کیا اس کے بعد روس کو نہیں ہوگا بلکل اور کیا اس خطے کو نہیں ہوگا بلکل تو اگر دیکھیں ساؤٹ چائنہ سی میں سر ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت فائدہ لینا چاہے تو بھارت بھی فائدہ لے سکتا ہے لے سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤٹ چائنہ سی میں بھارت اور امریکہ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں جو مور دن فیفٹی پرسنٹ ٹریڈ آف دی ورڈ اس سے گزر دی اور چائنہ کو جس طرح وہ بلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھنگ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کیسے چاہیں گے کہ اکنومک کوریڈور بھی جو ہے وہ اس پہ کافی آپ آگے کچھ بڑھتے ہیں میں صرف ایک بات تو آپ والی بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا یہ مسئلہ ہے ان سے ڈسکس کریں امریکہ اور یونائٹلی دیشن اور بلکل ہر ملک کہتا ہے کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سب سے پہلے ایران چین اور روس کے ساتھ انڈسکس کریں کہ جو خود بھی جن کو سٹیک میں لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ صرف ہمارا نہیں ہے نکلا یہاں سے رہتا آپ کے تھا کاروائی پورے خطے کے خلاف کر رہا ہے اور سر بہرحال بھارت مانے نہ مانے ایران مانے نہ مانے ایران کی سرزمین تو استعمال ہوئی جائے رہائشی ویزا دے رکھتا آگے بڑھتے ہیں سر کل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا اور سر مردم شماری جیسا اہم معاملہ کیوں پس سے پوچھ ڈالا جا رہا ہے کیوں مردم شماری نہیں کروائی جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے اسامہ کے مردم شماری ہمارے ملک کے جو صورتحال ہے اس میں ہمیں مردم شماری کیلئے سیکیورٹی پرپس کیلئے فوج کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ایریاز ہیں جس طرح ہم بار اور ٹیرر کر رہے ہیں میرا خیال ہے مردم شماری بہت ضروری ہے اس سے ہم چیزوں کو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہماری کتنی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو بجٹ ایلوکیشنز ہیں اور پھر اپوزیشن کو محض اپوزیشن کے طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ملک کی ایک پارٹی بھی بننا چاہیے آپ محض گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی پریشر میں آ رہی ہے تو آپ لینے کی کوشش کریں کہ نہیں جی نہیں دیکھیں اس وقت ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنا آج قربان کر کے ہمارے کل کے لیے جو کہ ہم اکثر کہتے ہیں وہ انگیج ہیں جیسے ہی ان کو موقع ملے گا جیسے ہی انشاءاللہ جو کہ یہ سال انشاءاللہ دہشتگردی کے لیے آخری سال ثابت ہوگا تو پھر جہاں اتنے سال ہم نے ویٹ کے تھوڑا سا اور ایک ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ بارہ سال تک ہم مردم کماری نہیں کروا سکے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پرائیم ایسٹرہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسی سال ہوں گی تو ہمیں تھوڑا سا دو چار چھے مہینے بیٹ کر لینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو بڑا کام کر رہے ہیں آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو میں تو یہ کہہتا ہوں کہ حکومت کا تو گورنمنٹ کا جو رولرز ہوتے ہیں ان کا تو کردار ہوتا ہے یا جو رول کر رہی ہے پارٹی لیکن اپوزیشن کا ان سے بھی زیادہ اہم کردار ہوتا ہے پھر ہی ملک بن دیں دراور صاحب ایک ماہرین سیجیشن دیتے ہیں کل میری ایک شخص سے بات ہو رہی تو انہوں نے بڑی اچھی سیجیشن نہیں کہتے ہیں کہ اگر فوج دستیاب نہیں ہے فوج مردم شماری سے شاید بڑا کام کر رہی ہے اور شاید نہیں یقینی طور پر بڑا کام کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے مردم شماری اتنی ضروری ہے ایک سیجیشن تھی اور مجھے بڑی اپیل کی وہ سیجیشن وہ سیجیشن یہ تھی کہ ہم ملک گیر پولیو مہم چلاتے ہیں گھر گھر ہر گھر میں تو پہنچتی ہے پولیو ٹیم اگر آپ تب ہی ان کے پورے گھر کے تمام افراد کی آپ وہاں پر تعداد لے لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ہیلپول ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے بلکل ہیلپول ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں وہ ایک لیمیٹیڈ ہوتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے اس کو پولیو کے قتلے پلائیں اچھی بات ہے اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں سیجیشن تو ہے نا لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں نا بلکل صحیح ہے لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بلکل وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کا ڈیٹا لینے کے وجہ سب کا ڈیٹا لینے پوری فیملی کا لینے اور اس سے مردم شماری جو ہے وہ آپ یہ بڑھ سکتی ہے لیکن پھر بھی نا اس کو آپ کو ذرا بڑے پیمانے پر شروع کرنا پڑے گا جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے نا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ کی جو انصداد پولیو محیم ہیں وہ لیمیٹیڈ ہے اس کا ایرے میں سمجھتا ہے اس کا آپ نے پورا اس کا کینوس پورا ملک نہیں ہے اس طرح جس طرح سے بلدیاتی انتخابات کروائیں ٹکڑوں میں کروائیں ابھی اتنے شہروں میں ابھی اتنے شہروں میں تو اس طرح سے اگر کروائی جائے کہ آپ اسامہ مردم شماری بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ آوٹسائیڈر کتنے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی بن کے رہ رہے ہیں اور بیسیکلی وہ ہے نہیں ٹھیک ہے اور کیا ہے اور کتنے بھوشن بھی مہوں کے بھی اس میں یقینی طور پر لیکن بھوشن وغیرہ تو ظاہر ڈیٹیکٹ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں لیکن اس اعتبار سے بھی کہ ہمیں ایک ڈیٹا ایک ملنا چاہیے لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام نہیں ہے کہ آپ یہ اچھی تجویز ہے پولیو والے لیکن اس کا کینویس جو ہے وہ اس طرح وسیع نہیں ہے جس طرح کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیمیٹڈ سر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیو ٹیمز پھر تمام گھروں میں نہیں پہنچتی ہوں گی اگر یہ کار فرما نہیں ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ جب کہتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ نے پولیو مہم شروع کی ہے تو جب آپ اس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو آپ کو چند شہر اور چند قسمیں نظر آتے ہیں بلکل کہ جی ان تک یہ شروع کر دی ہے پھر بڑے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جگہ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ پورے ملک میں اس طرح کا ایک سلسلہ اگر اس طرح آپ پولیو ٹیموں کے ذریعے کریں گے تو آپ کو مردم شماری میں بھی پانچ سات دس مہینے لگ جائیں گے بلکل صحیح کیونکہ یہ ایک لیمیٹڈ ایریے میں کام کرتی ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد دوسرے ایریہ ہوتا ہے پھر دوسرہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں نا ابھی تک پورے ملک میں ایک سات پولیو مہم شروع نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے جب یہ شروع ہوتے ہیں پھر دو چار مہینے بعد دوسری جگہ شروع ہوتے ہیں پھر مہینے بعد ادھر ہوتے ہیں تو اس طرح تو ڈیٹا کلیکٹ کرتے کرتے آپ کو سال بھی لگ سکتا ہے بلکل صحیح تو اچھا طریقہ یہ بھی ڈیٹا تو کلیکٹ ہوگا لیکن it will take long time تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں شہری بن کے رہ رہے ہیں وہ مختلف قسم کی ایکسپوز ہوں گے اس طرح ایکسپوز نہیں ہو سکیں گے نا کہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے تو آپ کو پورے ملک میں ایک ساتھ یہ کام شروع کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ پولیو مہم کے ذریعے اگر آپ کر رہے ہیں وہ ایک جگہ جا رہے ہیں تین مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد دوسری جگہ پہنچتے ہیں وہ پرانا ڈیٹا یعنی جہاں پہ ہو جگی ہے وہاں پہ واپس آتی ہے اتنا ویلیڈ نہیں رہتا یا اتنا نہیں تو اس کے لئے آپ کو پورے ملک میں اور اس کے لئے ایک باکارکہ بنائی جا سکتی ہے پورے ملک میں آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے لئے وہی طریقہ ہے کہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں عام فورسز کے پرسنل چاہیے ہوں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں تو اس لئے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے جہاں اتنے سال ویٹ کیا ہے وہاں اگر دو چار چھے مینے اگر پرائیر منسٹر کا وعدہ ہے اور اس کو وعدہ ان کو پورا کرنا چاہیے کہ اسی سال کروائیں گے تو ضرور کروائیں گے سر کچھ دیکھ رہے ہوں گے سر مشترکہ مفادات کونسل کی بات کرتے ہیں تو کل پھر فلٹ پروٹیکشن کا بھی کچھ انہوں نے ڈسکس کیا تو کالا باگ ڈیم پر قائم علی شاہر پرویز خٹک نے اعتراض کیا اور تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے تو سر کالا باگ ڈیم اب یہ تو بتایا نا کہ کتنا ضروری ہے اس میں تو کوئی شاکری نہیں ہے کتنا ضروری ہے اور اس میں کیوں نہیں بنے لیتے ہیں کالا باگ ڈیم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے یہ ہم بتا بتا کے تھگیں ایک تفاہ پھر اس کو دیکھیں کہ کم از کم ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ وجلی جو ہے وہ ہمیں ملے گی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیونٹی پرسنٹ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو جائے گا ایک کالا باگ ڈیم صرف دوسری بات یہ ہے کہ ہم چھتیس اٹھارہ کوئی اٹھارہ کہتا ہے کوئی پچیس کہتا ہے کوئی چھتیس میں سمجھتا ہوں چھتیس ارب ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہر سال ضائع کرتے ہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں میٹھا پانی جس کے لیے کہ اب جنگیں ہونے والی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی تو ہم چھتیس ارب ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہر سال جو ہے ہمارے پاس ریزر وائرز ہی نہیں ہیں تو ایک تو ہمیں ریزر وائر ملے سر یہ ورلڈ وارٹر دے پہ جو حقائق میں نے سنے تو میں تو حیران رہ گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم اتنا نقصان کرتے ہیں ملکہ دلارو سب آخری دو منٹ ہے ہمارے پاس میں نہیں چاہتا کرکٹ ٹیم پہ بات کرنا میں بلکل نہیں چاہتا جتنا میں ڈس ہارٹ ہوں اور میں بلکل نہیں چاہتا لیکن ابھی کرنی ہے کرنی چاہیے دیکھیں اپنی ریالیٹیز کو فیس کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک تو آپ نے ایک ایسے آدمی کو کپتان بنایا ہوا ہے جس کا اپنی گیم کے اوپر کنٹرول ہے میں کسی کو پرسنل نہیں کر رہا لیکن میں بات کر رہا ہوں پروفیشنل کہ وہ اپنی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کہاں روکنا ہے کہاں مارنا وہ دوسرے کو کیا سمجھائے اب کل کتنی بے وکوفی کیا آپ نے ایک چھکا مار دی اب پھر قدموں کا استعمال کر دیا گیا ہر بال پر چھکے نہیں لگتے اسی طرح جب آپ بھی ہر بال پر چھکے لگانے جائیں گے تو پھر آپ ٹیم کو کیسے کنٹرول کریں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بالنگ بہت اچھی ہے بیٹنگ نہیں ہماری بالنگ بھی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے ہم نے ثابت کیا ہے ہم انڈین کھلاری کو ایشیا کپ میں بھی اور برل ٹی ٹوئنٹی برات کوہلی کو دونوں دفعہ ہماری بالنگ جو ہے دونوں دفعہ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے ہمیں ایک پروفیشنل اوبر آلنگ کی ضرورت ہے یہ ٹیم جو ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نہ اس ٹیم کی کوئی سائیکلوجیکل ٹریننگ ہے نہ اس کی کوئی پروفیشنل ٹریننگ ہے میں دیکھ رہا تھا ہمارے کھلاری بڑے 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 جن کے نام ہیں بیٹسمن وہ شارڈ لگانے کے ساتھ پوری باڈی گھمارے تھے وہ باڈی کے سر پہ آپ نے بات کی سائیکلوجیکل دلاور صاحب جس طرح سے پریشنل گیند کو بیٹ پر لینے کی وجہ وہ اپنی باڈی یوز کرتے ہیں مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی یعنی وہ پنکھے کی طرح گھوم جاتے ہیں دلاور صاحب آپ نے سائیکلوجیکل ٹریننگ کی بات کیا تو جتنا پریشر تھا اس ورلڈ کپ میں شرکت سے پہلے وہ یقینی طور پر اس سائیکلوجیکل بیریئر کو دور کرنے کی ضرورت تھی کوئی کام نہیں کیا گیا اس پر کہ سائیکلوجیکلی سٹرونگ کیا جائے کھلاڑیوں کو اور دوسرا شاید افریدی کو سر شاید جتنا میں سپورٹ کرتا تھا شاید میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا سپورٹ نہیں کرتا ہوگا افریدی صاحب جس طرح سے کل پریشانی کے عالم میں نظر آ رہے تھے تو آپ کا خیال ہے کہ پریشانی کے عالم میں آج تھا سلو وکڈ پہ آپ نے چار فاسٹ بولر کھلا لیا آپ کی تو پوری پوری کرکٹ ایڈمنسٹریشن صاحب ہو گئی ہوتی کسی اور ملک میں ہوتی ہم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ سائیکلوجیکل ٹریننگ یہ وہ آپ نے یہ کیا کیا کسی اور ملک کی ٹیم نے یہ کیا ہوتا تو میرا کل وہ ساری کی ساری منیجمنٹ پاریگ ہوئی ہوتی بلکل دلاؤر صاحب شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا شاید آفریدی صاحب کو شاید بڑا سپورٹ کیا میڈیا نے بھی سپورٹ کیا اور ہمارے سپورٹس ریپورٹرز نے بھی بڑا سپورٹ کیا میں نے بھی شاید آفریدی صاحب کو بڑا سپورٹ کیا لیکن آفریدی صاحب معذرت کے ساتھ اب آپ کی سپورٹ ختم ہو چکی آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور ہم آپ کو سپورٹ بھی نہیں مزید کریں گے پروگرام سے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ